نحمدہ و نسلی و نسلیم و آلہ رسولِهِ الكریم اما بعد فعرس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فیلات و هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا لزیم ان اللہ و ملائکته یسلون عالن نبی یا ایوہا الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیم دو دبا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و علیہ و سبیہ یا سندی خاتم النبیین و رحمت للعالمین و شفیہ الگسلمین و الحمد للہ رب العالمین وزز و مغترم جملہ سامعین اور حاضرین وزز و علماء کرام تحریک بن حاجر قرآن کے قائدین ملخصوص محترم مزعی قرآن صاحب نائب صدر تحریک بن حاجر قرآن تحصیل ممبر ازاد کشویر مغترم حافظ محمد تدریس صاحب نائب نازم تحریک بن حاجر قرآن تحصیل ممبر ازاد کشویر جملہ قائدین جملہ موزز و علماء کرام اور جملہ سامعین توفیق الہی سے مہانہ درسِ عرفان و قرآن ہم سب کو نصیب ہوا اس نشیست کو اللہ ہم سب کے قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے اور قرآن کے فہم کے ساتھ ہماری عملی زندگی کو اللہ خوبصورت بنائے اور اس خوبصورتی کا عکس ہمارے قلب و روح و باطن پر پڑے جس سے اللہ رسول کی قربت کی خیرات سے اللہ کریم سب کو مالا مال فرمائے چھے بچ کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں گویا ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش بیس منٹ کمنا منٹ پہ آزان تو پینتیس منٹ ہے پینتیس منٹ میں کچھ باتیں آپ کے گوش بزار کرنی ہے آج ہم ایک سلسلہ بار گفتگو شروع کر رہے ہیں سلسلہ بار گفتگو میں قرآن حکیم کی سورہ ہے سورت السف ایک سچ نمبر سورہ اٹھائیس منٹ انشاءاللہ اللہ سور نے زندگی دی یہ پوری سورہ مبارکہ آپ کی اس مسجد میں ایک ایک آیت کر کے اس کو پورا انشاءاللہ بیان کیا جائے انشاءاللہ آج میں نے اس کی پہلی آیت مبارکہ لی ہے اس مجلس میں اس کا درس مکمل نہیں ہوگا کیونکہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں یعنیت جتنی بات نہیں آج کس نشست میں ہو گئی سو ہو گئی تو اگلی نشست میں انشاءاللہ باقی یہ باتیں کر رہیں گے انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ انہمار کے ساتھ اس کو سمجھیں ماتا پرستی کا طور ہے روپے کی دور اور ترقی کی دور میں انسان اس طرح مصروف ہے ان چیزوں کی انسان کو خبر نہیں وہ چیزیں پسے پشت ڈال دی گئیں جن سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ہم نے اتمنان ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے دل ہو دینار یورو میں ڈالر میں اوٹے میں بہت بڑی بڑی کوشاتہ کوٹھیوں میں اور گاڑھیوں میں اور خدا لگتی بات یہ ہے کہ دنیا کی چمک دھمک میں آپ اسی نہیں بلکہ ایک سو ساٹھ سار بھی گزاری ہیں بالاخر یہ بات ماننا پڑے گی دلوں کا اتمنان دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں آج آپ اندازہ کر لیں پینتیس منٹ چالیس منٹہ پیٹھیں گے مسجد کے دروازے سے جب جائیں گے آپ نے دل سے پوچھنا کہ کتنی بڑی دولت اتمنان کی یہ لے کے آ رہا ہے نحاظہ اس طرح کی نشستیں آپ کو جہاں بھی خبر ملے کے منقد ہو رہیں ہر قسم کی مصروفیات کو ترد کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کیا کریں ٹائم خود نکالا جاتا ہے یعنی کیا کہا ہے ٹائم خود نکالا جاتا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت تو فرصت تو اسی دن ہوگی جس دن روح جسم سے نکل جائے گی اس دن پہ سارے گورک دندے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے نحاظہ فرصت خود نکالنی ہے اس طرح کی جو نشستیں ہیں یہ ٹیمٹیماتے چراب ہیں یعنی سے دیے اور بطی سے تیل ختم ہو جائے دیہ بطی ٹیمٹیماتا ہے ہمارے جو ایمان کی پوزیشن ہیں وہ بھی یہی لہذا جہاں بھی اس طرح کی نشستیں آپ کو پتا جائے وقت نکال کے ان نشستوں میں جایا کریں تاکہ علم اضافہ ہو قرآن فہمی مجسر آئے اور اخلاق سمرے کردار سکھے اس طرح باتیں اور بھی کیا سکتی تھی لیکن تلاوت کرنا آئیت کریمہ کے مضموع لیتے ہیں اللہ کریم نے اشارت فرمایا سبحا للہ ما فی السماوات وما فلات وہو بل عزیز الحکیم ہارش ہے چاہے وہ آسمان میں ہے زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر دی ہے بہو بل عزیز الحکیم اور وہ بڑی عزت اور حکمت والا ہے یہ سورة الصف کی آیت نمبر ایک ہے اب اس سورة سے تھوڑا سا پیچھے جائیں اس سورة سے پیچھے ہے سورة الممتہنہ اس سے پیچھے ہے سورة الحشر سورة الحشر کی پہلی آیت اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو سورة الصف کے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فس ما وات و ما فدار وہوالعزیز الحکیم ہارش ہے چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر دی ہے اور وہ عزت اور حکمت والا ہے پھر پیچھے جائیں سورة مجادلہ ہے اس سے پیچھے سورة ہے سورة الحدید اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فس ما وات و الار وہوالعزیز الحکیم جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ عزت والا حکمت والا ہے آپ نے محسوس کیا تین سورتوں کی ابتدا سین انفاظ کے ساتھ ہے اس سورة سے پھر آگے جائیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ درست قرآن کس چیز کا نام ہے قرآن کا درست کیا ہوتا ہے اس سورت سے آگے جائیں آگے آیت سورہ ہے سورت الجمہ بولے کون سی ہے اس میں شاہد فرمائے یسبیح بات کوئی ہے پہلے تسبہ آپ ہیں نبض یسبیح وہ ماضی تھا یہ مزارے فرمائے اب یہ مزارے کسیے کے ساتھ اشارت فرمایا ہر شئے چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہے یہ مزارے کسیے کے ساتھ بات کی سورت جمعہ سے آگے جائیں سورہ تغابن ہے سورہ تغابن میں اشارت فرمایا یسبعو لیلہ ما فی السماوات بما فی لار لہو الحلق ولہو الحند وهو حلاق النشای قدیر اس میں بھی وہی بات اشارت فرمایا یہ ساتھ سورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے اس کو کہتے ہیں مصفحات یہ ساتھ سورتوں کا پورا پیکج ہے اس کو کہتے ہیں المصفحات سیدنا ابھی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو سے حدیث روایت ہے آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رات سونے سے کم مصفحات کی پہلی پہلی آیت کی تلاوت کر کے سوئے اس کے نام اعمال میں دکھا جائے ماں کہ اس نے سونے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت بیان یہ ہو رہا ہے کہ ہر شئر اللہ کی تسبیح بیان کرتی درخت کرتے ہیں پتھر کرتے ہیں جانور کرتے ہیں چرند پرند نباد جواد حیوان ہر شئر اللہ کی تسبیح بیان کرتی حضرت ابو سید خدری اشار فرمات رہی کہ میں جنگل میں بکریاں چلانے کے لئے جاتا تھا ایک دن آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا سید مجھے پتا ہے کہ جب جنگل میں بکریاں چلانے کے لئے جاتے رہو نماز کا وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتے رہو تم ایسا کیا کرو کہ ہر نماز سے پہلے آزان دو سید نا کو سید خدری اشار فرما میں نے ارز کیا حضور آزان تو دی جاتی ہے لوگوں کو بلانے کے لئے نماز کی طرف ہو یہی کامیابی ہے میرے آقا جنگل میں میرے علاوہ اور کوئی ہوتا بکریاں ہیں درخت ہیں میں کس کو بلانا ہے اس پر آقا علی نے اشار فرما اے سید ایسی بات نہیں مسجد کے بناروں سے یا اس کے علام جب اللہ کی کبریائی کا علام ہوتا ہے جہاں جہاں تا اللہ کی کبریائی کا علام پہنچتا ہے جو جو شئے اس کی کبریائی کے علام کو سنتی ہے سنت کر ہر شئے پھر اللہ کی تصفیم مشہول ہو جاتی ہے نہذا جنگل میں جا کی آزان دیا اسے پتا یہ چلا کہ ہر شئے اللہ کی کیا بیان کرتی ہے بولیں سید نا عثمان غلی فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ حسین فرو کی عظم بھی فرماتے دونوں خون افائر آشدین میں شخصیات فرماتی ہیں کہ ہم آخر اسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے جو جو روٹی کا لکمہ آخر اسلام تناول فرمانے کیلئے توڑ دے وہ روٹی کا لکمہ جو ہی دست مصفا میں جاتا وہ فرماتے ہمارے کان سنت زبان ہاتھ سے روٹی کا لکمہ اللہ کی تصوی بیان کرتا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ آج تیرا محبوب محمد ہمیں کھا رہا ہے روٹی کے نکموں سے اللہ کی تصوی کی آوازیں آتی ہر شئر اللہ کی کیا بیان کرتی بولے تصوی اس پر دل پر آگے تھوڑی سی اور باتیں سنا یہ چیز بھی کرتی ہے بیان یہ بھی کرتی یہ بھی کرتی لیکن وقت کو دیکھتے ہو ہر شہر اللہ کی تصویح بیان کرتی انسان بھی کرتا ہے مگر انسان کی خاصیت یہ کہ جتنی کائنات کے اندر تصویحات کی شکریں بکھری پڑی پتھروں کی تصویح پانی کی تصویح پانی کی تصویح ہے وہ یوں کرتا یادائم 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 اس طرح اس کی تصویح آئیں کرتا جتنی تصویحات کی شکریں بکھری پڑی وہ چاہے مکریوں کی وہ چاہے جانوان کی پتھروں کی پانی کی نباد جماد حیوان جتنی چیزوں کی تصویح بکھری پڑی ہیں وہ ساری کی ساری تصویح کی شکریں انسان میں جمع ہیں اس مناسبت سے انسان کی یہ شان ہے انسان کو کہتے ہیں جم الخلق کیا کہتے ہیں جم الخلق یعنی یہ مخلوقات کا مجموع مجموع ہے تمام مخلوقات کی تصویح مجموع ہے انسان وہ بھی تصویح کرتا ہے جو جانور کرتے ہیں وہ بھی تصویح بیان کرتا ہے جو پتھر کرتے ہیں وہ بھی تصویح بیان کرتا ہے جو درخت کرتے ہیں وہ بھی تصویح بیان کرتا جو فرشتے کرتے ہیں وہ بھی تصویح کرتا ہے جو ریت کے ذرے ذرے سے اماد آتی ہے کیونکہ انسان کی شان ہے یہ جب ان خالق یعنی تمام مخلوقات کا یہ مجموعہ ہے اس ناتے کائنات کے اندر اللہ کی تصویح کی جو جو شکل بائی جاتی ہے جب حضرت انسان کی باری آئیں اللہ نے ساری تصویحات کو اٹھا کے حضرت انسان کے اندر جبہ کر دیا ہے دیکھیں اس کی ایک شان یہ ہے کہ یہ اشرف الخلق بھی ہے یہ اشرف خلق بھی ہے جمع الخلق بھی ہے اور اشرف الخلق بھی ہے یعنی تمام مخلوقات سے یہ افضل بھی ہے تمام مخلوقات کی تصویحات اس میں پائی بھی نہ دی ہیں اور تمام مخلوقات میں سے ایک تصویح کی شکل ایسی ہے جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہے وہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے سبحان اللہ وہ کیا ہے اس تصفر اور اس کنشک کی ریئیٹی کے لیے میں سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس اس کا ایک مضمونہ آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں انتیس اور تیس اس میں اللہ کریم نے آپ نے فرشتو سے فرمایا اللہ کریم نے اشیاء فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اے فرشتو میں زمین پہ اپنا انتی جائل فِلْاَرْدِ خَلِیفَةَ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا یعنی انسان کو اپنا کیا بنانے لگا نائب خلیفہ جو ہی اللہ نے یہ بات فرمائی فرشتو نے اللہ کے خلیفے کا عیب بیان کیا کیا انہوں نے عرض کیا اے ماری تعالی قَالُ اَتَلْ عَلُو فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُطِمَا اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد و پاک لے گا جو خون بہائے گا یہ اس کا عیب ہے تو انسان کا عیب بیان کرنے کے بعد اپنی خوبی بیان کی خوبی کیا کی عرض کرتے ہیں باری طرح بیسے ہمارے بارے میں کیا خیال نَحُنُ نُصَبِّهُ تسبیح کی بات آگئی نَحُنُ نُصَبِّهُ بِهَمْدِك وَنُقَدِّسُ وَدَق باری طرح ہمارے بارے میں کیا خیال ہمیں دیکھ ہم ہر وقت ہر لگلی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر لما تیری تسبیح بیان کرتے رہے ہیں اپنی خوبی بیان کی اور انسان کا کیا بیان کیا عیب بیان کیا جب یہ کیا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایک جواب دیا جواب میں حکمت ہے حکمت کیا تھی فرما قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور بھی بڑیاں کرنا جڑی یا میں جانتا تو ساں نہیں جانتا بس اتنی بات کی اس بات کے اندر وہ راز ہے وہ راز یہ ہے کہ فرشتو تم نے یہ کہا ہے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو بات ٹھیک ہے تمہارے تم تسبیح بیان کرتے ہو ہر وقت جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے…? جو رکوع میں رہ کے اذر سے ابت تک تسبیح بیان کر رہا ہے جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام میں رہ کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جو سجدے میں ہے وہ عدل سے امرتا سجدے میں کرے گا ان کی خوراں ہی اللہ کی تسبیح ہے ان کی غزا ہی اللہ کی تسبیح ہے تو وہ عدل سے امرتک تسبیح بیان کر رہے ہیں تو فرمایا فرشتو انسان کو میں نے جنگ اول خلق بنایا یہ تمہارے والی تسبیح بھی کرے گا جب آرات آئے گی قیام یہ بھی کرے گا سارے بے درد نہیں ہوتے جب آرات آئے گی بے درد سو جائیں گے لیکن کچھ درد مند ایسے بھی ہوں گے کچھ درد مند ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پہلوں پستوں سے چُتا ہو جائیں گے رات کی تنہائی کے رمعے میں اُتھو اُتھ کے اللہ کو منائیں گے کبھی قیام کبھی رکو کبھی سجود کبھی اتحیاء تو فرشتو یہ دوارے والے بھی تسبیح کرے گا نبادات کی بھی جبادات بھی حبانات بھی کیوں اس کو میں نے جب الخلق بنایا ہے لیکن اس کی ایک شامل یہ بھی ہے یہ اشرف الخلق بھی ہے نہانا ایک تسبیح کی شکل اس میں ایسی بھی پائی جاتی ہے وہ تسبیح کی شکل اس کو تم سے افضل بنا رہی ہے تم سے اکرم بنا رہی ہے تم سے حالہ بنا رہی ہے وہ کیا ہے فرمایا وہ تسبیح ہے کہ فرشتو تمہارا کام ہے صرف تسبیح بولے کیا کام ہے تسبیح تمہارے نزدیک تمہارے دائیں بھائیں کسی کی عزت لٹتی ہے تو لٹتی پھرے تمہیں کیا لگے تم وہ تسبیح آدھیں تمہارے نزدیک تمہارے سامنے کسی کو عدل نہیں مرہا انسان نہیں مرہا تو نہ ملے خود کچھ ہی کرتا تو کرتا پھرے تمہیں کیا لگے تم تو صرف کیا ہو تسبیح والے مگر یہ انسان جس کو میں نے خلیفہ بنایا نائب بنایا اس میں ایک تسبیح کی شکل ایسی بھی ہے جو تسبیح کی شکل اس کو تم سے منتال بنا رہی ہے عالی بنا رہی ہے کیا وہ میں کب دن چڑے گا یہ مصروفیات دنیا میں مصروف ہوگا ان سوا اگر اس نے کسی کو بھوکا مرتے دیکھ لیا اگر اس نے کسی کو خود کوشی کرتے دیکھ لیا اگر کسی مطلوب کو دیکھ لیا اس وقت کا یہ بزدر پر نہیں جائے گا جب تک اللہ کی دھردی سے ظلم کے خاتمے کی سٹگل نہیں کر لے گا تو ظلم کے خاتمے کی جو کوشش کرے گا جو سٹگل کرے گا جو محنت کرے گا اس سٹگل اور محنت میں جو خون پسینہ اس کا نکلے گا فرمایا اس کو عبادت کے ذبرے میں یوں لکھوں گا کہ تمہاری تسبیحات سے اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ تسبیح کی شکل اس کو تمام مخلوقات سے افضل بنا رہی ہے کیوں یہ اشراف الخلق بھی ہے کیا ہے یہ اشراف الخلق بھی ہے تو مخلوق کی خدمت دکھ انسانیت کے دکھ دور کرنے کی شکل یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کریم اس کو تسبیح کی شکل دے رہا ہے اور ہمارا ہمارا حال کیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے جتنا اگلا تنگ ہو سکتا ہم کرتے ہیں کیا یہ زمین چھیننی پڑے نہاک چھیننی پڑے عزتوں کے سودے کرنے پڑے قتل کرنا پڑے چسپ بھی کر شراف بھی کر کاروبار کر کے چسپ بھی شراف بھی طلاقیں دے کر جھگڑے لڑائیاں پیسے دے کے لیتے ہیں یعنی ہمار جتنا کسی کو اوکھا کر سکتے ہیں کرتے ہیں ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں وہ کونسی نماز ہے ادھر عمرہ بھی کرتے ہیں وہ کونسا عمرہ ہے ادھر داڑی بھی رکھی ہوئی ہے سر پہ ٹوپی بھی ہے وہ سر ٹوپی ڈراما اگر آپ کی ہاتھ زبان آنکھوں سے اللہ کی فرمتی پر پسنے والا انسان محفوظ نہیں تو فرمو کون سر کی انسان نے ایسا تیر مارا جس وجہ سے اس کو کہا جائے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو اشرف المخلوقات اللہ نے شرف اس لیے بنایا کہ اس میں تسبیح کی ایک شکل ایسی پائی جاتی ہے جو اس کو تمام مخلوقات سے افضل بناتی ہے وہ تسبیح کی شکل ہے انسانیت کے لیے مشکلات ختم کرنا انسانیت کے لیے مشکلات کو ختم کرنا اب یہ بات آپ کہیں گے کہ علامہ صاحب کا استدلال ہے میں کون ہوتا ہوں اس طرح استدلال کر کے اتنی بڑی بات کرنے والا قرآن سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں سورہ تاہا ہے سورہ تاہا اس کی آیت نمبر ابتدائی ابتدائی آیات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ادعبہ آپ نے بات لی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اشارت فرمایا اِذْحَا اِلَا فِرَوْمَ اِنَّهُ تَغَا ہے موسیٰ جَادْرَ فِرَوْمُ قُلْ نَغَامْ لَا وہ باغی ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے دور موسیٰ کا ہو یا دور آج کا ہو جب بھی اقتدام پر بیٹھے زانبوں کو لگام دالنے کی کوئی کوشش کرے گا تاکہ یہ محلوق پر ظلم نہ کریں تو ہم تو اس کو سیاست کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے یہ تمہاری نظر میں ہوگی میری نظر میں کیا فرمایا زانبوں کو ظلم سے روک کے نہ یہ کسی کا اپنا ہی جندہ نہیں یہ رب کا ہی جندہ ہے کس کا ہی جندہ ہے رب کا ہی جندہ ہے تو موسیٰ کو کہاں فرمایا کہ جاؤ فیرون کو نقص ڈالو نگام ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے ارز کیا باری تعالی میں کر تو دوں گا ایسا مگر میری کچھ دعائیں ہیں میری کچھ ڈیمانڈ ہیں وہ کیا ارز کیا باری تعالی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے میری کہ رب شرح لی صدری مجھے شرح صدر عطا فرما یہ دعا سنتے رہتے ہیں نا آپ مجھے شرح صدر عطا فرما اللہ باپ نے فرمایا یہ تیری دعا قبول ہوگی اور کوئی بتا ارز کیا باری تعالی وَيَسِّرْ لِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ معاملات بڑے مشکل ہیں میرے تھوڑے وہ آسان کار تو فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی ہو گئے اور کیا لینا چاہتا ہے ارز کیا باری تعالی وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِ میں بات کرتا ہوں تو میری زبان میں لکنت آتی تو وہ لکنت دور کر وہ میری زبان کی گرہ کھو وہ بچپن میں جو آب کا انگارہ اٹھا کے زبان پر رکھا تھا تو اس سے زبان میں لکنت آگئی تو باری تعالی وہ میری زبان کی گرہ کھو فرمایا وہ بھی ہو گئے اور مان ارز کیا یفقہ ہو کونی مولا کجھے قوت پیان دے ایسا قوت پیان میں کب گفتگو کروں میری گفتگو کا ایک ایک لاش شننے والوں کی دلوں میں پیوست ہو جا ہے فرمایا وہ بھی تجھ کو مل گیا اور بتا پھر آگے ارز کیا وَجْعَلْ لِي وَزِیرَا مولا میرا ایک وزیر بنا ہلپر بنا مِنْ نَحْلِي وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے حارون اس کا نام کیا ہے حارون آخی آپ نے ساتھ رشدہ بھی بتا دیا کہ میرا اس کے ساتھ کیا رشدہ وہ میرا بھائی ہے اُشْتُتْ بِهِ اَزْرِي اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کار جیسے میاں صاحب نے فرمایا پائی پائیاں دہیاں باما تو آگے فرم اَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اس کو میرے معاملات میں شریف کار جب یہ دعائیں مام لیں اللہ نے دے دی تو آگے پوچھا موسیٰ یہ ساری چیزیں تو نے کرنی کیاں آگے وہ کرنی کیاں اس کا جواب دے فرمایا كَيْنُ سَبِّحَا کا قصیحہ تصدیقی بات آگی كَيْنُ سَبِّحَا کا قصیحہ باری طرح یہ ساری چیزیں دے تاکہ پھر مہر اور حارون ہم ساتھ ملکا تیری تصویح کا حق ادا کر دیں سبحان اللہ آپ سارے صحت مند دماغ لے کے آئیں تھوڑا سا چشم تصبر میں لائیں کہ آپ موسیٰ اسلام جس تصویح کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تصویح تھی کہ ایک ہزار منکے والی تصویح لینے کے اور فیرون کے تخت کے سامنے میں اور حارون جا کے دونوں اللہ 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 کریں کیا وہ یہ تصویح نہیں آپ سب اس بات کو سمجھیں وہ تصویح سے مراد ہی یہ تھی کہ مولا یہ ساری چیزیں ہمیں دے پھر کیا کریں گے کہ فیرون کے ظنم کے سامنے جا کر الٰہ کلمت اللہ حق کی عباد پرند کریں گے تو ظنم کے سامنے تخت جانا اور حق کی عباد پرند کرنا ظالم کا حق جنب کرنے سے پکر لینا اس کو بات رکھنا قرآن فرماتا ہے لوگو جو شخ جنب روکنے میں سٹگل کرے گا محنت کرے گا اس سٹگل میں جتنا وقت گزرے گا وہ واقع میری بارگا میں تصویح کی شکل اختیار کرتا جبا جائے ماشاء درستہ قرآن سننے کا مزہ تو تابہ ہے جب عملی زندگی میں اس کا اثر آئے جو جو زمانہ آگے جا رہا ہے ہم نے تہیہ کرنی جائے کہ ہم نے ساتھ دینے ظالموں کا زانیوں کا شرابیوں کا داپنوں کا چوروں کا مظلوم کے ساتھ کوئی یکی چھونا بولنے کے لیے تجاب نہیں تو مظلوم تو سسکریں یعنی یوں ناگل آئے کیسے وہ زمانہ آگیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قبروں کے قریب سے گزرو گے تو مردہ کو مخاطب کر کے کہ ہوگے کاش اس کی جگہ میں ہوتا یہ باہر ہوتا لگتا ہے وہ زمانہ آگیا کوئی مظلوم کے ساتھ غلیب کے ساتھ کھڑا ہونے کوئی تیار نہیں ہم جتنا میں نے کہا جتنا اوکھا کسی کو کر سکتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوتی نانت ہے اسی زندگی پر تو بات میں جو بتا رہا ہوں یہ کہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق کے دکھ دور کرنے میں جو سٹرگل بتا کرتا ہے وہ وقت اور رب کی باغہ میں کیا شکل اختیار کرتا ہے وہ نے تصویر یاد کرتا ہے کتنے بھی تباکی جائے گی ہیں ساتھ ایک بات اور ہو جائیں گی اس میں یہ بات ہے سورہ سورہ نون والکلم کی 68 نمبر سورہ ہے یہ بہت پیاری بات جو آپ بتانے جا رہا ہوں بات کو سمجھا رہے ہیں جو مرکزی تیم ہے مفتگو کا یہ یہ سورہ نون والکلم ہے اس پیدا کریم میں یہ بات بیان کی ہے یہ بات اگر آپ مردو میں پڑھنا چاہیں گے تو حضور زیاد قرآن حضور زیاد احمد حضرت جسٹس محمد کرم شاہد رحمہ ان کی تفسیر ہے کلم سے نکلا ہوئے شہکار آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو اس میں یہ بات ملے گی یہ بات اس وقت کی ہے یمن ملک ہے یمن ملکش شہر سانہ سانہ شہر کی بات ہے وہاں کا ایک دولت مند شخص تھا اللہ باق نے اس کو تین بیٹے دی ہوئے تھے دولت بھی دی ہوئی تھی بھلو کا کاروپال فسنے بڑی ہوتی تھی اور انہا نے جتنا مال دیا اتنا ہی سخی دھیر دیا ہوا جا کوئی شخص اس کے دروادے پہ آتا تو خانی جھونی لے کر واپس نہیں جاتا تھا اور جو اس کے بیٹے تھے یہ حسن اتفاق کہیں یسوگ اتفاق تینوں کے تینوں پرلے درجے کے پر دوست تھے ہر وقت اپنے ابے کو کوستے رہتے تھے کہ ہمارا باپ بھی کوئی عجیب ہے جو کچھ آتا ہے گریبوں میں تقسیم کرتا جاتا ہے لیکن اللہ پاک اس کو دن دیا ہوا تھا ہوا کیا اتفاق ہی ہوا باپ ہوتا ہو گیا باپ کی جتنی جائدات تھی وہ مراست کے رستے بچوں کے اسے آتی جب ان کے اسے آئی باپ کی عدد موجودتی میں پہلی دفعہ جب فسنے کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے رات کو سنا مشورہ کیا قرآن فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَسْحَامَ الْجَنَّةِ ہم نے وہ باغو باغو کو آزمایا کیسے اِذْ اَقْسَمُ لَيَسْرُمُنَّهَ مُسْفِحِرِ جب انہوں نے آپس میں میٹن کی اور اہد کیا کہ صبح ہم نے فسنے کاٹنی ہیں تو ان تینوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اس دفعہ وہ دانے جو ہمارا والد ہے ایسے مفت لوگوں میں تقسیم کرتا تھا وہ بھی گھر لے ہیں دوسرا فٹ بولا اس نے کہا ہاں ہاں میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا تو دو ایک سائٹ پر ہو گئے اور ایک ایک سائٹ پر ہو گیا اس کو اگر آپ کی آپ کی تباہ کا ذوہ کی اجازت دے تو ایک جملہ بولوں میرے خیال میں اسی کیوں پاکستانی جمہوریت کہتے ہیں یعنی اچھارہ کروڑ عوام ایک سائٹ پر ہو جائے اور ایک دو کروڑ ایک سائٹ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں برائی پر جبا ہو جائے کہتے ہیں کہ موریت ہے ادھر بھی ایسے ہی ہوا دو ایک سائٹ پر ایک ایک سائٹ پر ہو گیا وہ جو ایک تھا وہ گہنی لگا دو دو وہ اتفاہ کر گئے قرآن فرماتا ہے وہ یہ سلام مشورہ کر کے سو گئے کہ راتو رات خوصلے کاٹنی ہیں پچھلے بیہر صبح صبح تاکہ کوئی شخص اپنا حصہ لینے کے لیے ہمارے پاس نہ آئے ہمارے زمینوں میں نہ آئے وہ یہ سلام مشورہ کر کے وہ تو سو گئے وہ تو سو گئے مگر فَطَعْفَ عَلَيْهِ حَطَائِ فُمِ رَبِّكْ وَهُمْ نَائِمُونَ وہ سو گئے مگر رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والا آیا ان کی فصلوں سے چکر لگا کر چلا جائے قرآن فرماتا ہے فَأَصْفَحَتْ قَسْرِينَ صبح ہونے تک ان کی ساری فصلیں جل کے راکھ ہو جگئی پھر آگے فرمائے ایک دوسرے کو پھر کچھ جانے لگے اَلِقْدُ عَلَىٰ هَرْسِ قَوْمْ اِنْكُنْتُمْ سَارِبِينَ کہ فصلیں نہیں کاٹ دی ایک دوسرے کو جگانے لگے اب وہ اپنے ہاتھوں میں درانتیاں اور بوری آشواریاں لے کے جا رہے ہیں رجدے میں دوسرے کو کہتے ہیں فَنْ تَلَقُوْ جلدی جلدی جلے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اور ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں سرگوشیاں کیا؟ اَلَّا يَتْخُلَنَّهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْقِينَ آجھ کوئی مار بندہ کوئی غریب بندہ اپنا حصہ لینے کے لیے ہماری فصلوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں قرآن فرماتا ہے قَالْ أَوْسَتُهُمْ قَالْ أَوْسَتُهُمْ عَلَمْ أَقُلَّكُنْ لَوْلَا تُصَبِّهُورْ جب آپ نے کھیتوں کے قریب پہنچے تو آپ نے کھیتوں کا منظر دیکھے کہتے ہیں فَلَقْمَا رَعَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَذَالُونَ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے رستہ بھول گئے ہیں اب وہ جو بائیوں کا قلمان تھا اس نے کہا رستہ نہیں بھولے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ ہم محروم ہو جگئے ہیں رب کی رحمت مو مور چکی ہے انہوں نے پوچھا کیسے وہ کہتا ہے قَالْ أَوْسَتُهُمْ اب وہ جو اکنمند بائی تھا زیرت بائی تھا وہ بولا کہتا ہے میں نہیں تمہیں کہتا تھا رب کی اصل تصویح وہی چیز تھی جو کام ہمارا باپ کیا کرتا ہے رب کی اصل امانت ہوئی تھی جو کام ہمارا باپ دیا کرتا تھا ہمارا باپ لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شریک کرتا تھا ہمارا باپ مارے لوگوں کو اپنے خوشیوں میں شریک کرتا ہم نے اپنے خوشیوں سے اللہ کی مخلوق کو نکالنا چاہا رب نے ہمیں اپنی رحمت کی وادی سے نکال بھیگا اس سے پتا یہ چلا رب کی اصلے بعدات اگر کرنی ہے تو کسی غریب کی مدد کر کے جب اس کے چہدے پر مسکرات آتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جو مزہ لطف سجدوں میں ملتا ہے وہی مزہ و لطف غریب کی مدد کرنے میں ملتا ہے روزہ اگر آپ کا ٹوٹ جائے نہیں رکھا تو فدیہ دا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فدیہ دا کو دیتے ہیں یا مخلوق کو دیتے ہیں کوئی ہے ایسا داخانہ وہاں تیس روزوں کا فدیہ دا دے یہ ارشیدہی پر مہن جائے گا ہے وہ دا خانہ غریب ہے یعنی بتانے کا مطلب یہ لوگو تو نے روضہ رکھنا تھا روضہ رکھنے سے جنہوں کو جو انجمینار ملتا ہے اس سے تو محروم ہو گئے آپ اس کا حضابہ کرنا چاہتے ہو آپ وہ انجمینار نینا چاہتے ہو جو روضہ رکھنے سے ملتا ہے تو فرمایا آؤ اگر وہ انجمینار نینا چاہتے ہو تو میری دھرتی پر میری زمین پر بسنے والے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ جو روضہ رکھنے سے سکون ملتا ہے غریب کو کھانا کھلانے سے وہ دلوں کو سکون ملے گا یہ رب کی تصویح ہے بولیں یہ کیا ہے رب کی اس لیے یہی وجہ ہے انتمان آیات کے پیشے نظر علامہ اکبال نے فرمایا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ داد کے لیے کچھ کم نہ تھے گروہ دیا اس کی عبادت کے لیے تو فرشنے بھی تھے انسان کو کو پیدا کیا تاکہ یہ ججرے کا دکھ سمجھے درد سمجھے ہم نے اس کو اُلٹ بنا دیا ہماری زدگی کا مشرع بھی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس خواہش میں رہتے ہیں کہ پانچ ست مرد گوانڈنیاں رہ دیا نوں تاپ چڑے کتی مرے فقیر دی جلی ٹان ٹان نت کرے اور آگے کیا ہے اٹیس ہرے قرار دی جتھے دیوہ نت بنے جتھے دیوہ نت بلے گنیاں ہونچڑ سنجیاں دیوچی کرتا یار پھر ہماری یہ خواہش ہے ہم دوسروں کو مار کے سوچے ہیں یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سو پھر ہمیں جندہ کر دیتا ہے تو رب کی اصل تسبیح یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں کیا پیدا کی جائیں آسانیاں آخری بات جہاں پہ آپ گفتگو پہ ختم کر رہا ہوں دو منٹ اوپر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جماعت وقت پہ کھڑے کریں گے تو یہ کتاب ہے اردو کی اس کے رائٹر ہیں رحمت اللہ صبحانی وہ اپنی کتاب کے در ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتے ہیں سلطان سنجر کا واقعہ لکھتے ہیں یہ سلطان سنجر ایک تاریخی بادشاہ ہے علامہ اقبال نے بھی اپنی شاہی کے اندر اس کا ذکر کیا شوقت سنجر و سنی تیرے جنال کی نمود تو اس کا مطلب ہے اگر علامہ اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے تو یہ تاریخی بادشاہ ہے فرض ہی نہیں تو سلطان سنجر چالیس سال حکومت کرنے کے بعد اس نے اپنی کیابنٹ کو کٹھا کیا اور اپنے مشیروں اور گزارات سے کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے حج کرنے اور حج کرنے کے بعد دوبارہ نہیں آنا ادھر پھر مطاف کعبہ اور مدینہ پاک میں بیٹھ کے اندرادہ کرنی تو پھر میرے بات تم چلا رہو گے اسی طریقے سے سلطنت کے عمور تو سب نے ہاتھ کڑے کر دی سب کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اندر اتنی اہلیت نہیں تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا رات پر سوچتا رہا سوہ اس نے اٹھ کے پھر ان سے کہا کہ چلے وہاں تو نہیں جا سکتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے ہر روز ایک گھنٹہ سات مل جنگل میں میں چلا جایا کروں وہاں ایک گھنٹہ بیٹھ کے پھر ساپن کی تسبیح بیانی کرو یہ رہمت اللہ سبحانہی انہیں یہی لفظ محضن اخلاق کتاب کرنا ہے تو اس میں لکھتے ہیں جب بادشاہ نے یہ کہا تو آگے سب کہنے لگے کہ یہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے پھر شاہی اعلان ہو گیا دن کا جو فلان ٹائم ہے اس ٹائم بادشاہ سلامت سات مل جنگل میں عبادت کریں گے کوئی بندہ ان کو ڈسٹرم نہیں کرے گا جگہ صاف ہو گئے مسندہ بچھا دیا گیا بادشاہ صاحب چلے گئے جا کے انہیں حباب کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں قریب سے ایک بزرگ بزرگ ان کی جب نظر پڑی کہ یہ تو ہمارے بادشاہ صاحب بزرگوں نے اس کو سلام کیا مگر پیچھے سے سلام کا جواب نہیں آیا بابا جی دو چار قدم چلے تھے پلٹ آئے اور غور سے دیرتے ہیں کہ بادشاہ کی آنکھیں باندھیں کچھ پڑھ رہا ہے بابا جی نے ایسے جوڑا بادشاہ صاحب نے جب آنکھ کھولنی تو پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا بادشاہ صاحب میں نے سلام کیا آپ کو کرنا تو جنہیں سنت ہے مگر جواب دینا واجب ہے فرض ہے جواب کیوں نہیں آپ نے دیا مجھے حقیق سمجھا میں آپ کی ریایہ ہوں اب بادشاہ صاحب کی آنکھیں ہسے سے سرک ہو گئے بادشاہ نے کہا بابا لگتا ہے تیری مت ماری گئے تو نے شاہی اعلام کو نہیں سنا اس ٹائم مجھے کوئی ڈسٹرمنی نہیں کرے گا بادشاہ نے جب دیکھا بابے نے جب دیکھا بادشاہ کی طبیعت میں اتار چھڑا ہوا گیا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا کہتا ہے جان کی امان میں تو کوئی مہمان پانے کے کسی اور پہ گا گیا ہوا تھا آج آ رہا ہوں میں نے نہیں سنا تو ویسے بادشاہ صاحب یہ تو بتائیں آپ پڑھ کے آ رہے ہیں کیا پوچھا پڑھ کے آ رہے ہیں اس نے کہا میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں سبحان اللہ بولا تو پاک ہے تو ماما مسکرائیہ اس نے کہا بس اتنی سی بات کے لیے یہ اتنی ریایہ کو مخلوق خدا پر چھوڑ کے جنگل میں آگے تسبیح کر رہا ہوں بس اتنی بات کے لیے یہ تسبیح تو وہ جو درخت پر چڑیہ بیٹھی ہے وہ بھی کر رہی ہے سبحان اللہ پس یہ جمناب بادشاہ کے دل میں تیر کی طرح لگ گیا اس نے کہا لگتا ہے بابا تو کسابی نظر ہے یہ تو بتا اگر یہ تو تسبیح میں کر رہا ہوں یہ کائنات کی ہر چیز کر دی ہے تو بتا پھر میری تسبیح کیا ہے اس نے آگے سے کہا بابا بابا نے کہا بادشاہ صاحب آپ کی کرنے والے کام تو دین کام ہے ایک جس طرح آپ کی ریایہ میں انصاف وڑے رو کو ملتا ہے اسی طرح انصاف و غریبوں کو بھی ملنا چاہیے نمبر اے جس طرح آپ بیار اپنے بیٹو سے کرتے ہیں اسی طرح بیار ریایہ سے کیا کریں تیسری کوئی بندہ مارا جنگا دگڑا تمزور بیمار ہو جا اس کی دیمار نالی کیا کریں یہ تین کام آپ کریں یہ تینوں کام اللہ قریب اپنی مارگاہ میں تسبیح کی لائل میں دکھتے ہیں آپ کی تسبیح کرنے والی یہ ہے اسے پتہ یہ چلا رودِ قیامت بڑے بڑے نوادی حاجی راجی پیچھے رہ جانگے اور مخلوق کے آنسو ساپ کرنے والے نواد کو اس کے آگے لکھن جانگے بڑے بڑے عمال کرنے والے پیچھے رہ جانگے اور ایک یتین کے سر پہ دست شمکت رکھنے والے وہ آگے نکل جائیں گے لوگوں اگر چاہتے ہو عبادت کی ترجیحات جانیں عبادت کی وہ شکر جو اللہ کی عبادت میں ایسے جب مریت کا درجہ پڑھ جاتی ہے اس عبادت کا نام اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا پیدا کرنا ہے آسانیاں پیدا کرنا ہے آئیں یہ بات کہنے کی بجائے کہ ماشاءاللہ یہ برزا اکرام صاحب بڑا پیارا درس ہوا بڑی پیاری کرنے ہوں یہ باتیں کہنے کی بجائیں ان باتوں کو عملی زندگی میں نافذ کریں بگر نہ زمانہ قیامت کی چال چلے گا اور ہماری داستان رہے گی داستانوں میں کیا اندہ کا دین ہمارا متعج اس کو کیا متعجی ہے وہ کوئی اور مخلوق لے آئے گا جو ہم سے بہتر اندار جو اس کے دین پر عمل پیرا ہوگی اور اس کے دین کی اشاعت کرے گی لیکن ہم اس کی بارگاہ میں فیل ہو جائیں گے آئیں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو عبادت کی شکل عبادت کی ترجیحات وہ لیں جو قرآن بیان کر رہا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی تصویح اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کی دکھی مخلوق کے دکھ دور کرنا ہے یہی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے گزارش ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی اس تصویح کو زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اطاف کرنا ہے اور بارے دیگر اختتام پر محترم نرزا اکرام صاحب مسئل حاضر کی کمیٹی کے جملہ پا اور منحالی القرآن کے جتنے قائدینیں اس علاقے میں محترم نوید صاحب اور محترم عبدالغفور صاحب تنوید صاحب ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ اپنی کوشوں کے ساتھ مہت بدر صاحب ہیں ان کے جملہ ٹیم ہے اپنی کوشوں سے دس صرفان قرآن کا گردستہ سے جاتے ہیں آپ کو علم ہے یہ چھوٹی مسجد بہت بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے مگر بہت نفیس ہے اس میں نماز پڑھتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے اس کی صفائی ستھرائی یہ ظاہر یقیناً آپ لوگیں کرتے ہیں جتنے لوگ اس کا اعتمام کرتے ہیں انہاں سب کو اپنی بارگاہ کی قربت آفرمائے اس کی قربت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے انہاں اکل اسلام کی توجہات کا سایہ آتا فرمائے پھر جتنے جتنے لوگوں نے اس مسجد کی تعمیرات میں حصہ لیا معاشی اور جسمانی طوانائیاں صرف کی ان میں مین جو نام ہے وہ مرہوم مغفور حاجی مزفر صاحب کا ہے اور پھر ان کے علاوہ جو ابھی زندہ ہیں اس زمین پر چل پھر رہے ہیں اس مسجد میں انہیں اپنی طوانائیاں صرف کی اللہ عنہ طوانائیاں صرف کرنے والوں کو اپنی بارگاہ کے فجوز و براکا سے مالا مال فرمائے دائمائے سے جتنے لوگ تشریف آئے سکاسن اور پھر ادھر سے پیمبر شہر سے اور فکرور سے گوڑا گنجال سے گوڑا رحمان سے دیری بٹا اور تھلا دورا سیرلا جہاں جہاں سے وہ اللہ سے بھی مارے کے ایک دو بھائی بنا مسفر صاحب آئے ہوئے ہیں اللہ کریم سب کو اس ایک ایک اس محفل میں قدم جو اٹھایا ہے اس کے صدقے اپنی محبوب کے شہر کی زیارت آفرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بولانا محمد والا علیہ وسلم ببارک و صلی اللہ نفبدو قرانا اللہ ان اللہ وسیر بلہ عباد یا البلالامین آج کی اس درصیر فان قرآن کی اشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غلطی کتاہی ہو گئی وہ ہماری طرف سے ہے ہمیں اس پر معافیت ہوں فرما کوئی کلمہ قبولیت کے دردے پر فائز ہوا ہے تو اس کا جرو سوار فضول اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کے صدقے ہمارے گناہ آف فرما ہماری ذرقی کے سان تھوڑے وہ جتنے بھی باقی ان کو اپنی یاد میں بسر کرنے کی تو حق دا اپنے پیارے حبیب کی توجہات کا سایہ آتا فرما دنیا سے ہمارے آئیزہ و اقارب جتنے چلے گئے ان کی بخشش فرما آجی مظفر صاحب اور اس کے علاوہ اس علاقے کی جتنے کلمہ وہ مسلمان بنیے سے جا چکے ہیں مرد سب کی بخشش فرما میرے مالک جتنے لوگ اس پروگرام میں تعور کرتے ہیں سب کی جان مال عزت میں برکتیں آتا فرما مرزا اکرام صاحب اس مسجد حاضر کی کمیٹی اور چملہ ٹیم جو اس کے لئے تغو دو کرتے ہیں مولا سب پر کنفرما شہر مدینہ پا کی زیارت آتا مدرم عزیزم محمد بقاہ صاحب جو مسجد حاضر میں فرائص رنجام دے رہے ہیں اللہ کریم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو برکتیں آتا فرمائے ان کے رزق میں برکتیں آتا فرمائے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرِ اللہم بارک لنا فی کل امورنا وَسَّلَى اللَّهُ تَعْلَىٰ آخرِ خَلْقِ وَنُورِيَا شَهِي سَيْجِدِنَا وَبَولَنَا مُحَمَّد وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسَّلَىٰ عَجْمَعِيد بِرْحَمَد